یہ زندگی مختصر ہے اس کا خاتمہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے ایک لمبی زندگی ہے قبر کی قبر کی زندگی آج سے اگر شروع ہوگی تو جب قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے گا اس وقت تک ہم نے قبر میں رہنا ہے ہم نے یا قبر کے اندر اگر گناہ گار ہیں اور قبر میں چلے گئے اللہ کو راضی نہیں کیا ناراض کی کی حالت میں قبر چلے گئے تو قبر جو ہے وہ ہمارے لئے مصیبت ہو جاتا ہے جو قیامت تک کا عرصہ ہے اس عرصے کے اندر کہیں سامپ ہے کہیں بچھو ہے کہیں دوزخ کی آگ کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں ہمارے طرف رخ ہو جاتا ہے عذاب کی حالت میں ہم قبر میں اس لمبی زندگی کو گزاریں گے تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا قبر کی یہ جو لمبی زندگی ہے یہ ہم گزارنے کے قابل ہیں اگر اللہ کو ناراض کر کے ہم قبر تک پہنچے تو قبر ہمارے لئے عذاب ہے دوزخ کی آگ ہماری طرف اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے اندر رہتے ہوئے جلتے ہوئے تڑپتے ہوئے قیامت تک ہم نے یہ سفر تے کرنا ہے کیا یہ سفر آسان ہے؟ کیا یہ سفر ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ تو کیا ہمیں اس عذاب سے اپنے آپ کو بچانا ہے؟ تو پھر اللہ نے ہمیں موقع دے دیا اور یہ اللہ کا صالحین کا یہ سلسلہ ہمیں شیخ عبدالقادر جیلانی کا خواجہ عبدالرمان چھوڑی رحمت اللہ علیہ کا سید احمد شاہ رحمت اللہ علیہ طیب شاہ رحمت اللہ علیہ ان کے ذریعے سے ہمیں سلسلہ مل گیا حضرات نے ہمیں پلیٹ فارم دیا حضرات نے ہمیں شہور دیا حضرات نے ہمیں جامعہ دیا اپنی نسلوں کو اسلام کے رستے پہ ڈال دیں حضرات نے ہمیں غوثیہ کومیٹی دے دی حضرات نے ہمیں اصلا کے لیے دعوت الخیر دے دیا اور حضرات نے ہمیں سلسلہ دے دی یہ سلسلہ ہے جس نے ہمیں جوڑ کے رکھ دیا آج بٹھا دیا اور سلسلے نے ہم سے توبہ کرا دیا سلسلے نے ہمیں توبہ کرا دیا گویا سلسلے نے ہمیں جو اللہ ناراض تھا ہم سے ہماری گناہوں کی سبب ناراض تھا آج سلسلے نے ہمیں جوڑ کے ہم سے توبہ کرا دی اللہ کو راضی کرا دیا لا اللہ ناراض Pit موسیقی